بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیح اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام اتقاف میں بیٹھے تھے تو میں ایک رات آپ علیہ السلام کے پاس ملنے کے لئے حاضر ہوں آپ علیہ السلام سے بات چیت ختم کرنے کے بعد میں جانے کے لئے اُڈی تو آپ علیہ السلام بھی میرے ساتھ کڑے ہو گئے میں جانے لگے کسی دوران دو انساری آدمیوں کا وہاں سے گزر ہوا جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تیزی سے جانے لگے آپ علیہ السلام نے ان کو کہا ٹہرو یہ میرے بیوی صفیہ بنت حیح ہے تو ان دو آدمیوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کیوں پر بگمانی کر سکتے ہیں پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان آپ کے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے یا یوں فرمائے کہ کچھ ڈال نہ دے علماء محدثین اس حدیث کی تشریف کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ان دو آدمیوں کو روکنا یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ چونکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں دل میں اگر صرف غلط گمان بھی آ جائے تو یہ ایمان کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ علیہ السلام نے ان دو آدمیوں کے سامنے وضاحت کی کہ یہ میری بیوی ہے اور دوسری بات یہاں پر علماء اس حدیث کی تشریف کچھ یوں بھی فرماتے ہیں کہ علماء خواست جو ہے ان کو چاہیے کہ ایسے تحمد کی جگہوں میں یا لوگ اگر اس پر غلط گمان کرنے لگے تو ایسی جگہوں میں ان کو نہیں جانا چاہیے دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائیے کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسا جس طرح انسان کے اندر خون دوڑتا ہے تو اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ بیائی دی یہی بات کہ جس طرح خون انسان کے اندر دوڑ رہا ہے تو شیطان بھی انسان کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح خون تیز دوڑتا ہے انسان کی جسم کے اندر اسی طرح شیطان بھی تیز دوڑتا ہے اور اس کے دل میں وسوسیں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان کی چالوں سے عفاظت فرمائے